ایک ہی نتیجہ کر رہا ہے میں خدا کی فرمانہ میں اس زندگی دے حوال لینا قرآن فرمانہ ہے وَمَلْحَيَاتُ دُنِّيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُودِ فرمائے دنیا دی زندگی لینا یہ توکھے نہ سمانے اس تو یہ نہ نہ ہو رکھو جگہ سیدنوں میں اے یہ مریضنوں میں اے یہ حکمیں بادشاہوں میں فقیروں میں ہر ایک انوں اے یہ کہ دنیا دی زندگی محضے کو دھوکھائی اگر آپ بچ کے رمی مدہ اس دھوکھے پر جا آ جائیں اللہ کا قرآن فرمانہ ہے جنہوں اللہ دھوکھا فرما دل گئے کتی بھی ہر حوالے نہ لسانے واسطے فائدہ مد ہو سکتی نہیں اللہ کا قرآن پڑھو زندگی دے حوالے نہ لگ قرآن کریم نے ساڑھی تربی کے بڑی خوبصورت فرمائی آگر کو لینا چاہے ہر ہر انداز تے اندر قرآن پاک نے سانو سمجھائے قرآن کریم میں جہاں اسے پڑھنے ہاں تے سانو جزامہ بھی ملتی ہیں سزامہ بھی ملتی ہیں ذکر سارے موجود ہیں اللہ دیزان نے پہلی آقامہ بھی احوال بھی ذکر فرمائے کذہ یہ غور کی دے کہ پہلی آقامہ گزر گئی آئے اندازے حال گزر گئے وہ سانو سناں دا مقصد کی أو سانھے تک موجان دا مقصد کی ہے یہ کئی مقصد ہے چونکہ تبی apartہ به الگ الگ میں نے کوئی کسے رنگ جنے سمجھا دا ہے کوئی کسے رنگ جنے سمجھا دا ہے کوئی سزادہ سوڑ کے سمجھا دا ہے کوئی جزادہ سوڑ کے سمجھا دے ہے کوئی ڈرنوں بے کے سمجھا دا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد اندرہ ہر 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 ہنگ استعمال کیتا کہ کس طریقے میرا بتا سمجھ جائے صحیح کہ میں کرنا گئی تو میں کر کی نہیں ہوں پہلیاں قومہ دے احوال بھی اس سے واسطے ذکر کی دیکھیں تاکہ انہوں نے اوپر آن والے عذاب کو دیکھے آجائے پر کیا جائے انہوں نے کلی نام فرمانے کی دیتی دیوجہ تو اللہ من جلالہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑت توجہ ہے نی خالق کا قرآن کی انشاءال فرمانا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی زندگی جنہی میرے کل بھی ہے تو اڑے کل بھی ہے مثال دے کے بڑی ہوا سے گل کی تھی مثال جلدی سمجھ آجاتی ہے نا فرمایا میرے بندے ہو دنیا دے مثال زندگی دے مثال انما ماثر الحیات دنیا دنیا بھی زندگی دے مثال وہ سفانی دی طرح ہے جنہوں میں آسمان تو نازل کیتا جدو آسمان تو پانی نازل ہویا زمین دے آیا زمین سر سب تو شہراب ہو گئی کھیتی نکل آئی ہے ترہ ترہ دیا چیزہ نکل آئیا ممبا یا اکول الناس والانعام وہ چیزہ نکل آئیا جنہیں لوگ کھانے نے جنہیں جنور کھانے نے پٹھے آگئے پھل پھروٹ آگیا مختلف چیزہ آگئی ہیں انسانہ نے کھانوالیا جنورہ نے کھانوالیا میرے مالک نے رشاد فرمایا کہ تو خوبصورتی ہر پاسے آگئی ہیں پھر وکھن والے نے آکھا واہ واہ کمال ہو گئی ہے یہ سارا کو جساڑی دسترس دے کر آگئے ہیں یہ سارا کو جساڑے واسے ہے جو دو چاہیے وعدہ لیئے ہیں کہ ہون ساڑے کو ساڑی ملکی یہ رہے ہیں اللہ نے اعلام فرما دے یہ بندہ یہ سمجھ دے کہ ہون سارا کو جساڑی دسترس دے کر آگئے ہیں فرمایا پھر اتاہا امرنا لیلال اونہارا پھر ساڑا حکم آ جانتا ہے پہنے راتی آ جانتا ہے پہنے دینیں آ جانتا ہے دے جڑی وہ ہریالی لیو میر کہ بندہ سمجھ دے جانتا ہے کہ میں جلو چاہاں کچھ نہ ہوں وہ سارا کو جتباہ ہو فرماد ہو جانتا ہے پھر جلو بیخت آئے پھر آتا ہے انہوں نے انجل لگتا جی میں تدھی کچھ ہے آئی ہی نہیں سی کہ اللہ انجل لگتا جی میں کچھ ہے کل تک ہے ہی نہیں سی راتو فرمادہ ہے ساریاں میں نشانیاں بیان کرنا مجھے کو سمجھا ہوئے سئی اللہ لیلال نے اس آیت دے اندر دنیا کی زندگی نور وہ سپانی دنال نسال دے کے فرمایا جڑا آسمان تو برسیا وہ دنال بہت کچھ موجود پر آیا